بسم اللہ الرحمن الرحیم عملیات کی بنیادی جو وجوہات ہیں نقامی کی کیا ہوتی ہیں پیارے ناظرین اس میں آپ کو سارا میں گائیڈ کروں گا آپ کے لیے بہتی انفورمیٹر ویڈیو ویڈیو آپ نے لاستک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عملیات کے مکمل جتنے بھی اس کے عملیات کے قائد قانون اس کا پتہ چل جائے ایک بندہ عمل پکڑتا ہے دو تین ماہ چار ماہ کرتا ہے اس کو کامیابی نہیں ہوتی تو اس پہ جو بیٹی ہے اس کے اس وقت جو کنڈیشن ہوتی ہے صرف وہی جانتا ہے جو محنت کر کر کہ محنت کر کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے اپنا اس میں سارا جو ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے باوجود اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا پیارے ناظرین ویڈیو آپ نے لاستک دیکھنی ہے ویڈیو کو اس کے مت کیجئے گا تاکہ آپ کو اس عمل کی اس جو ترق جلالی جمالی کا ایک مقاعدہ عمل ہوتا ہے یعنی جب آپ اس عمل پر عمل کریں گے ان چیزوں کو آپ ترق کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا پیارے ناظرین پہلی دفعہ جو میرے چ سبکرائب کا بٹن نظر آرہو اس کو دبا دیں تاکہ میرے چینل سبکرائب ہو جائے ساتھ گنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ میری تمام مفید ویڈیوز آپ کو بروقت مل جائے کریں پیارے محترم ناظرین ترق جلالی جمالی اب پہلی بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہر عمل میں ترق جلالی جمالی کریں نہیں میرا بھائی صرف وہ والے چند عملیات جن میں ترق جلالی جمالی کی اشع ضرورت ہوتی ہے وہ خاص عملیات ہوتے ہیں جس میں آپ کسی بھی کوئی بڑا کام آپ کا پھنس گیا ہے کوئی ایسا ہیوی کام ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کسی سے کوئی رشتہ لینا چاہتے ہیں آپ جو ہے کوئی ایسا کسی کے آپ ایئے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی بڑا فائدہ ہونے والا اور اس کے ساتھ خاص کر عملیات ان کی جو ہوتی ضرورت ہوتی ہے چلہ جادو ہم جنات موقعین سے رابطہ پیدا کرتے ہیں ہم ذات کو تابع کرنے کا عمل کرتے ہیں مہنی جو جو بھی ہوائی مخلوق اگر ہم ان سے ترق جلالی جمالی کی یہ بغیر رابطہ کریں گے تو وہ مخلوق پہلے تو ہمارے پاس آئے گی نہیں اگر آ جائے گی تو آپ کوئی نوکو نقصان پہنچا کے جائے گی کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں ان سے ہمارے جو وجود میں ہمارے موں میں ایک خاص قسم کی بدوع پیدا ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے نزدیک نہیں آنا پسند کرتی ہیں پہلے ناظرین اس کے علاوہ سے بھی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اگر آپ اس میں ان چیزوں کا خاص کر جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کر کے عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو کامیابی یقین ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ کو کامیابی ہوگی اس بات کا میں آپ کو دعوی سے گئے سکتا ہوں باقی یہ ہے کامیابی نقامی اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے جب کوئی عمل شروع کریں تو یقینیں کامل کے ساتھ کریں اب میں آپ کو ان چیزوں کی طرف لے چلتا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کئی لوگوں کو تو پتہ ہوگی بعض آملین کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہ ہوتا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے جو ہے نظر میں رکھنا ہے سب سے پہلے ترک جلالی کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی سخت وظیفہ آپ کر رہے ہیں سخت ترین وظیفہ کر رہے ہیں سخت ترین حب کا عمل کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا عمل ہے جو کہ زیادہ سخت ہے ہیوی ایٹو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے گوشت چھوڑ دینا کوئی بڑا چھوٹا گوشت آپ نے بالکل نہیں کھانا ہے گوشت جس سالن میں ڈال دی آپ نے وہ سالن بھی یو نہیں کرنا ہے بعض دفعہ میں جب کسی کی حاضری لگاتا ہوں جب میرے جن سم ہویا جن کا مجھ سے رابطہ ہے تو ان کو میں کہتا ہوں رات کو آپ نے خشبو لگا کے سونا ہے وضو کر کے سونا ہے اور جب کسی کے لئے کوئی عمل کی جاتا ہے تو ان کو بتا جاتا ہے کہ تین دن دن کا آپ نے گوشت نہیں کھانا یہی وجہ ہوتی ہے کیا کہ وہ چیزیں ان کے پاس آئے جائیں تو انہیں ان کے پاس آنے جانے میں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد مچلی مچلی بھی گوشت میں آ جاتی ہے انڈ انڈا بھی جو ہے آپ نے نہیں کھانا انڈا ایک تو گرم ہوتا ہے اگر آپ عمل کرتے ہوئے انڈا یہ گرم چیزیں یوز کریں گے تو کیا آپ کی پہلے عمل گرم ہوگا پھر آپ کے جو وجود میں حدد اور گرمی پیدا ہوگی اس سے کیا ہوگی آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ کا عمل جو ہے وہاں پہ ساکت ہو جائے گا وہ رہ جائے گا شہد سرکہ یہ بھی گرم چیزیں یہ آپ نے نہیں کھانی کسی قسم کا کشتہ بعض دفعہ حضرات کو بڑا شوق ہوتا ہے کشتے کھانے کا وہ بھی آپ نے کشتہ وغیرہ یوز نہیں کرنا ہے لیسن پیاز وغیرہ سے آپ نے مقمل پرہیز کرنا ہے خاص کر کچھی پیاز تو آپ نے بالکل ہی نہیں کھانی لیسن پیاز سے بھی آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے کیونکہ آپ سب کو یہ پتا ہوگا میں نے پہلے بتائی ہے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھا پیاز ہے اگر وہ بندہ کھالے تو اس کو کھا کے مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے اس سے جو مسجد کے میں فرشتے موجود ہوتے ہیں ان کو تکلی جمالی ہے یہ نوری عملیات کے لیے ہوتا ہے اس میں جو بھی آپ مثال کے طور پر نوری مخلوق یہ بھی ایک مخلوق جو ہوتی ہے نوری مخلوق ہوتی ہے ان کو بلانے کے لیے موکلین کے خاص کر خاص کر موکلات کو حاضر کرنے کے جیسے بھی صورت اخلاص کے موکل ہیں صورت مضمل کے موکل ہیں صورت جن کے موکل ہیں آپ ان کو حاضر کرنا موکل کو حاضر کرنے کی نیسے کریں گے تو خاص کر یہ پریز آپ کو لازمی کرنے جنات کے حاضر کرنے کے عملیات میں ان پریز کو لازمی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آجتا ہے خاد والا اناج اب آپ کو پتہ ہے سارے اناج کو تو خاد دی جاتی ہے تو اب ہم یہ کیسے چوز کریں خاد والے جو اناج ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر یا تو اتنے دن جتنے اپنے عمل کرنا ہے اس میں محنت ہوگی اتنے دن آپ اپنی ذاتی طور پر کوئی نہ کوئی سبزی یا کوئی چیز اگا لیں جس میں خاد بالکل نہ ڈالیے کو خاد وغیرہ ہمیں آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ ایسے کیمیکل نپاک چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے عمل میں کوئی ضائع ہونے کا خادشہ ہے دھات کا برتن آپ نے یوز دھات کا کوئی بھی برتن بنا ہو ہے اس کو آپ نے اس میں یوز نہیں کرنا لکڑی کی ڈوئی لکڑی کی ڈوئی تک آپ بھی اپنے سالن وغیرہ میں یوز نہیں کریں گے مٹی کی ہنڈی کو یوز نہیں کریں گے چمرے کی بنیو چیز کو یوز نہیں کریں گے میں نے سامنے لکھا بھی آپ کو بتا بھی رہا ہوں چمرے کی مثال کے طور پر چمرے سے بنیو کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے مٹی کی ہنڈی آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے اور کسی دوسرے کا بستر مثال کے طور پر اگر کسی دوسرے کا بستر آپ نے جا کے وہاں پہ نہیں سونا اور کوشش کرنا ہے آپ کے بستر پہ کوئی نہ سوئے ٹھیک ہے کسی دوسرے کے بستر آپ نے نہیں سونا اس سے کیا ہوتا ہے جو عمل کی آپ پر روحانی تاری ہوتی ہے جو عمل کہ آپ کے اوپر فیوز و برکات ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ دوسرے کا بستر اس میں وجہ کی ہوتی ہے کوئی بستر کسی کا نپاک ہوتا ہے کوئی نپاکی کی حالت میں ہوتا ہے کوئی ایسی عورت ہوتی ہے جو ہے اس کی حالت میں ہوتی ہے یا کوئی عورت مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے تو آپ کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں سونا چاہیے گھی تل اور سرسوں کا تل یہ بھی جو ہے چیزیں آپ نے یوز نہیں کرنی خاص کر یہ جو ہوتا ہے دیسی گی ہو گیا تل ہو گیا یہ بھی گرم ہوتے ہیں سرسوں کا تل آپ نے یوز نہیں کرنا ہے اس کے بعد کوشش کریں آپ کے جسم سے خون نہ نکلے دانتوں میں خلال نہیں کرنا ہے جسم سے خون نہیں نکلنے دینا اور میرا بھائی اس میں آپ نے جماع سے پرہز کرنا ہے مثلا اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس نے جماع سے پرہز کرنا ہے اس سے کیا ہوتی ہے ہماری جو ہے ہم کمزور ہوتے ہیں قوت عردی جو کمزور ہو جاتی یہ جو عملیات ہوتے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے تصویر لے کے پڑھ لینا عملیات میں یہ پرہز عملیات کی سختی ہیں صرف وہ شخص جانتے ہیں جنہوں نے چلاجت کیے ہوتے ہیں کٹھن سے کٹھن مرحلے میں سے گزری ہوتے ہیں بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کرنے ہوتے ہیں بعض عمل ہوتے ہیں کھڑے ہو کے کرنے ہوتے ہیں بعض عمل ہوتے ہیں بیٹھ کے کرنے ہوتے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ چھے گھنٹے بہن اس کے لئے بھی ہمیں کام اس کام قوت کی ضرورت ہونی چاہیے نپاک کپڑے آپ نے بلکل یوز نہیں کرتے اب چلتے ہیں ہم ترق جمالی کی طرف ترق جمالی کیا ہوتا ہے اس یہ ہوتا ہے یعنی ترق جلالی جو ہوتا ہے خواص کر بڑے عملیات ترق جمالی آپ ہر اس عمل میں کریں چاہے آپ رزق کے لئے کر رہے ہیں محبوب کے لئے کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی اور اس میں جو نیچے پانچ مہنے شرطیں لکھی ہیں یہ سارے ہی عملیات میں یوز ہوں گی ترق جمالی میں صرف آپ نے گوشت انڈا مچھلی سرکہ کچھی پیاز نہیں کھانا اور سب سے اہم بات میرا بھائی رزق حلال رزق حلال طیب اگر ایک حرام کا لکمہ پیٹ میں چلا جائے چالیس دن عبادت قبول نہیں ہوتی تو آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کیسے قبول ہوگا اگر مثال کے طور پر ہمارے ذرائع خدا نخواستہ ایسے ہیں جو رزق کا ہماری طرف آ رہا ہے کھا رہے ہیں حرام ہے کسی کا حق مارا ہے کسی یتیم کا بیوہ کے لے کے بیٹھیں یا خدا نخواستہ کوئی ایسا اللہ ہمیں سب سے بڑی دعا کیا کریں اللہ ہمیں رزق حلال طیب کی قصرت اور فراوانی دے آپ سب کو بھی مجھے بھی اور اتنا دے اتنا دے کہ زندگی میں انسان کبھی کسی کا مختاج نہ ہو رزق حلال آپ استعمال کریں گے تو آپ کو عمل میں یقینی کام یابی ہوگی سارے پرہیز کر لیں سارا عمل پڑھ رہے ہیں اگر آپ رزق حلال نہیں آپ استعمال کریں اب عبادت قبول نہیں ہو رہی تو میرا بھائی عمل کیسے قبول ہوگا گناہوں سے پرہیز جب آپ عمل کو کر رہے ہیں گناہ کوئی بھی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی روحانیت میں کمی ہو جائے گی روحانیت کیا ہوتا ہے روحانیت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر صاف زہرہ ہے آپ کا جو عمل ہے وہ بھی کمزور ہو گیا اور نقامی پھر آپ کا مقدر بن جائے عبادت میں کسرت کریں ان دنوں میں خاص کر عبادت میں کسرت کرنی ہے جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ عبادت کریں گے اور جتنی اور یہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں جب کو عمل شروع کراتا ہوں سب سے پہلے دو رکت نماز صلاة التوبہ دو رکت نماز صلاة الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے روکے دعا مانگے یا اللہ یہ عمل میں شروع کر رہا ہوں اس میں کامیابی آپ نے مجھے دیں کیونکہ کامیابی نقامی اللہ نے دینی ہوتی ہے آپ کا کوئی عمل آپ کا کوئی عمل کوئی پیرفکیر کوئی آپ کو کسی بھی طرح کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور جب اللہ چاہے تو آپ کو ہر طرف سے فائدہ حاصل ہوگا ساری دنیا آپ کو نقصان پوچھانے کے در پہ آ جائے تو آپ کا بال بھی بانکہ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا آپ کا فائدہ کرنے پہ آ جائے تو آپ کا فائدہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے سب سے پہلے کوئی کام شروع کریں اس اصول بنا لے زندگی کا دو رکعت نماز صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میرے جو گناہ ہیں معاف کر دے دو رکعت نماز صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میری یہ حاجت میرا عمل جو ہے اس کو پورا فرمائیں میری مدد فرما دے اب اللہ سے مدد مانگے کام شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی نہ پاکی سے پریز خاص کر نہ پاک چیزوں سے پریز کرنا ہے کوئی نہ پاک چیز نہ کھانی ہے نہ پہنی ہے نہ ہی نہ پاک چیزوں کے نزدیک جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ خاصی اور تیس یہ پانچفہ ہمارا جو ہے لاسٹ میں یقینے کامل آپ کا یقینے کامل ہونا چاہئے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں واقعہ تنہ یہ جو عمل ہے یقینے کامل کے ساتھ کریں کہ یہ عمل میں میں کامیاب ضرور ہوگا جب پہلے دن سے انسان یہ ذہن بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے عمل جناب کرنا ہے گیارہ دن پھر اکیس دن نہیں تو اکتالی دن کر کے چھوڑ دوں گا تو جو عمل کے معقلین پہلے ذہن پڑھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے تو درمیان میں سے بھاگ جانا ہے جب آپ کسی عمل کو کرتے کرتے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ اسی عمل کو کرتے ہیں تو اس کی پہلے والی تثیر میرا بھائی نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے تو پیارے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند دے ویسے اس ٹاپک پہ اگر ہم ایک ویڈیو ایک گھنٹے کی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں مگر وجہ یہ ہے کہ ویڈیو لانگ ہو جائے گی جو میں نے مین مین باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں اور پھر بھی یہ باتوں پہ آپ عمل کریں اور آپ کو کامیابی نہ ہو تو پھر آپ یہ جانیں کہ آپ کے مثال کے طور پہ اللہ کو یہ بات منظور نہیں یہ بھی ہوتا ہے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہمارے لئے ہم سوچتے ہوتے ہیں کہ ہم آج گاڑی لے لیں گے اس میں ہم جائیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے ہمارے لئے بہتر ہے حالانکہ اللہ کے ذات جانتی ہے ہمارے لئے وہ بہتر ہے نہیں ہے گاڑی ہم لیں گے اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا ہمارے کوئی دشمن بن جائیں گے یا ہم گاڑی پہ ہمیں مثال کے طور پہ یعنی جو بھی علم غیب ہے یہ اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ عمل کر کر کہ تھک گئے عمل میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں کوئی اللہ کو منظور نہیں جب اللہ کو منظور نہیں تو پھر آپ ساری عمر عملیات میں لگا دیں وہ آپ کو کامیابی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور میں خاص کر میں اس سے جو بھی بندے کام ہیں کوئی بھی کرواتے ہیں میں انہوں کو سب سے پہلی یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس کوئی گرنٹینی عمل کے کامیابی نکامی کی کیونکہ جو مثال کے طور پہ آنے والے حالات ہیں کل وہ کیا ہونا ہے نہیں ہونا اس کا عمل کامیاب ہونا ہے نہیں ہونا یہ ہم عمل لوگ نہیں جانتے ہوتے ٹھیک ہے علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے استخارہ ہے استخارے میں اشارے ضرور ملتے ہیں مگر علم غیب صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے جب بھی کسی سے کام کروائیں چاہے مجھ سے یا کسی سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کام اس بندے سے نہیں ہونا اس نے نہیں کرنا کرنا تو اللہ کی ذات نہیں ہم نے ایک میند اپنی ضرور کرنی ہے میند نہیں چوننی چاہیے کیونکہ میند کا جو پھل ضرور ملتا ہے ٹھیک ہے پہرے ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو زیادہ لانگ ہو چکی ہے تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو مفید معلوم ہے دوسروں تک بھی پہنچ سکیں ان کے کام بھی آسکیں دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گا اسی حصہ میں اپنے تمام ناظرین سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ